دوستو جیسے کہ پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم سیلیکشن ٹول کے مدد سے کسی بھی آبجیکٹ یا شیپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سکیل اپ سکیل ڈاؤن کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں اور موف کر سکتے ہیں ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کو دوستو سیلیکشن ٹول اور ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے اندر ڈیفرنس کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے دوستو بیسک بات یہ ہے کہ سیلیکشن ٹول کے مدد سے ہم جب بھی کسی بھی شیپ یا آبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ شیپ پوری اوورال سیلیکٹ ہوتی ہے جبکہ اگر ہم کسی بھی شیپ کے کسی ایک حصے یا پوشن کو سیلیکٹ کرنا چاہیں تو یہ کام ہم سیلیکشن ٹول کے مدد سے نہیں کر سکتے اس کام کے لیے ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے دوسرے ٹول کا جو کہ ہے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کس طرح سے ہمارے کام آتا ہے دوستو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ ایک لائن سیگمنٹ ڈراؤ کرتا ہوں اچھا اس سے پہلے کہ میں مزید آگے چلوں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا مزید سمجھاتا چلوں گا کچھ ایک دو اور بیسک کانسپس کے حوالے سے دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے جو لائن سیگمنٹ موجود ہے اگر میں اس کو آپ کے لیے زوم کروں تو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اس لائن سیگمنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے دونوں ایجز کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلو کلر کے باکسز بنے آ جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو ایلمنٹس آف ڈیزائن کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈارٹس کی مدد سے لائن بنتی ہے جی ہاں جناب یہ وہی ڈارٹس ہیں جن کی مدد سے ہماری لائن بنے گی تو ایلسٹریٹر کے اندر کام کرتے ہوئے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو آپ کو اینکر پوائنٹس نظر آ رہے ہیں جن کو ایلسٹریٹر کے اندر ہم اینکر پوائنٹس کے نام سے جانتے ہیں یہ بیسیکلی وہ دو ڈارٹس ہیں جن کی مدد سے ہماری کوئی بھی لائن جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اسی طرح سے جب ہم کوئی شیپ بھی کریں گے ایلسٹریٹر میں تو ان کے اندر بھی شیپ کے اندر بھی جو بیسیک یونٹ ہوگا وہ یہی اینکر پوائنٹس ہی ہوں گے دوستو اینکر کہتے کسے ہیں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا جب بندرگاہ کے اوپر کوئی جہاز آکے بڑے بڑے جہاز آکے رکھتے ہیں تو وہاں پہ اینکر ڈھالی جاتی ہے ان جہازوں کو وہاں پہ بندرگاہ پہ روکنے کے لیے دوستو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی اینکرز ہیں اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہماری باڈی کے اندر یہ جو ہمارے آرمز ہیں ہمارے آرمز کے بیچ میں ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں دوستو سمجھ لیجئے کہ اگر یہ ہمارا جو آرم ہے یہ ایک لائن ہے اور یہ جو ہمارے آرم کے بیچ میں جوائنٹ ہے جس کے مدد سے ہم اس آرم کو موف کر سکتے ہیں یہ ایلسٹریٹر کے اندر ہمارا اینکر پوائنٹ ہے تو اینکر پوائنٹ بیسیکلی کسی بھی شیپ کو کسی بھی لائن سیگمنٹ کو موف کرنے کے کام بھی آتا ہے اور اس کے اندر فلیکسیبلیٹی بھی پیدا کرتا ہے ہمارے لئے تو چلے میں آپ کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے اس کو موف کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ہم بڑے ہی آرام سے اس اینکر پوائنٹ کو آکے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے سیلیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو جہاں بھی موف کرنا چاہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی آرام سے میں اس ایک انکر پوائنٹ کو موف کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہ جو دوسرا انکر پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کو بھی ہم بڑے ہی آرام سے موف کر سکتے ہیں اچھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی شارٹ کیز اور چھوٹی چھوٹے کانسپس میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے جو کہ ایلسٹریٹر کو یوز کرتے ہوئے ہمارے بہت کام آئیں گے تو ویسے ہی ایک بہت ہی کاملی یوز ہونے والی جو شارٹ کی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو وہ ہے کنٹرول زی یا کنٹرول زیڈ دوستو اگر آپ نے کوئی بھی کام جو ایلسٹریٹر کے اوپر کیا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی میں نے یہ جو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے مجھے سے لائن سیگمنٹ کے جو دونوں اینکر پوائنٹ سے دونوں اینڈز تھے ان کو میں نے موف کی ہے اگر میں اس کام کو انڈو کرنا چاہوں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو ایلسٹریٹر کے اندر کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ ہے کنٹرول زی یہ ایک ایسی کمانڈ ہے جس کا آپ ایلسٹریٹر کے اندر کافی زیادہ استعمال کریں گے جیسے کہ یہ دیکھیں اگر میں کنٹرول زی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو لائن سیگمنٹ تھی وہ اپنی اصل حالت میں یعنی کہ اپنی پرانی حالت کے اندر واپس آ چکی ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے کنٹرول زی پریس کیا تو آپ کی جو لائن سیگمنٹ ہے یہ واپس اپنی اصل حالت میں آ گئی ہے اور میں نے اس کے اوپر جو بھی ورکنگ کی تھی وہ انڈو ہو گئی ہے دوستو اسی طرح ہمارے پاس ایلسٹریٹر کے اندر ایک اور چھوٹی سی شارٹ کی ہے جو کہ ہے ری ڈو کی یعنی کہ اگر اب میں چاہوں کہ جو میں نے کام کیا تھا اس لائن سیگمنٹ کے ساتھ وہ دوبارہ مجھے واپس مل جائے تو پھر میں کیا کروں گا پھر میں پریس کروں گا کنٹرول شفٹ زی یعنی کہ کنٹرول زی کے ساتھ میں شفٹ کا اضافہ کر دیتا ہوں تو یہ ہماری شارٹ کی بن جاتی ہے ری ڈو کی تو یہ تو خیر میں نے آپ کو بیچ میں کچھ شارٹ کیز آپ کو بتا دی اور جیسا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ شارٹ کیز اور کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس دیتا رہوں گا جن کو آپ نے ناصر سمجھنا ہے بلکہ یاد رکھنا ہے تو واپس آتے ہیں ہمارے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی طرف اچھا دوستو اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ ایک سکوئر لوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں سکوئر کو سیلیکشن ٹول کے مطلب سے سیلیکٹ کرتا ہوں اور موف کرنے ہی کوشش کرتا ہوں تو یہ پورے کا پورا سکوئر اور اس کے اندر موجود تمام کے تمام اینکر پوائنٹس بیق وقت اکٹھے ایک ہی وقت میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جبکہ اگر میں ان میں سے کسی بھی ایک یا ایک سے زیادہ اینکر پوائنٹس کو الہدہ سیلیکٹ کرنا چاہوں تو مجھے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول پہ آنا پڑے گا یعنی کہ ایسے یہ دیکھیں میں جیسے جیسے ایک کسی بھی اینکر پوائنٹ کے اوپر جا کے ڈراغ کرتا ہوں تو وہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مطلب سے میرے پاس سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بڑے ہی آرام سے اس اینکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو دوستو اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو یہ ہماری جو شیپ ہے یہ پوری کی پوری ہم نے چینج کر لی ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مطلب سے اسی طرح سے اگر ہم پوری ایک لائن اس کی جو ہے وہ الگ سے سیلیکٹ کر کے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مطلب سے چینج کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ڈراغ کیا اور پہلے جو اوپر کے اس کے دو اینکر پوائنٹس ہیں ان کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہ دیکھیں رائٹ کی طرف ڈراغ کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سکوئر ہے وہ رائٹ کی طرف ڈراغ ہو گیا اور جو پوری اوپر کی لائن تھی اور دو نیچے کی لائنیں تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈراغ ہو چکی ہیں تو دوستو اس طرح سے ہم ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مطلب سے کسی بھی شیپ کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کسی بھی قسم کی جو بھی اپنی لحاظ سے ہم چینجنگ کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں یہاں پہ اسی سکوئر کو اگر الگ الگ اس کے انکر پوائنٹس کو چوز کروں تو یہ دیکھیں دوستو اس طرح آپ کے سامنے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مطلب سے جو ہمارا سکوئر تھا اس کی مطلب سے میں نے اسکوئر کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مطلب سے ایک نئی شیپ میں کنورٹ کر دیا ہے تو یہ کام ہم بیسکلی سیلیکشن ٹول کی مطلب سے نہیں کر سکتے اس کی مطلب سے ہم پوری شیپ کو آورال سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو direct selection tool basically ہمیں یہ freedom provide کرتا ہے یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم کسی بھی shape کے anchor points کو کسی بھی line کے anchor points کو الگ الگ جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اپنی جگہ سے move کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ direct selection tool کو استعمال کرتے ہوئے anchor points کو اپنی جگہ سے move کر سکتے ہیں موسیقی